الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسالین اما بعد اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم صلی علیہ جمیل انبیاء والمرسالین والصحابت والتابعین صدق اللہ العظیم حمد و سنالرب العالمین کے لئے لاکھوں کروڑوں عربوں اور خربوں درود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر و متاہر کے لئے حمد و درود کے بعد انتہائی مطرم و قرم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین نے گرامی قدر جس طرح میں کہ کل میں عرض کر رہا تھا یہ تین عمال اللہ کے ہاں بڑے قدر والے ہیں رمضان کے روزے رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے توفے اور نظرانے ارسال کرنا اور والدین کی خدمت کرنا اور ان سے محرومی کو بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی قرار دیا گیا اللہ ربی کریم کی طرف سے مسرور حدیث میں آپ ادرات کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو فرمائے آمین دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمائے آمین اور تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمائے آمین صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے آج خلاف معمول تین دفعہ آمین 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 کہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی تھی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی دفعہ آمین کہنے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل آمین میرے پار تشریف لائے اور انہوں نے یہ بدوا کی کہ یا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ کا نام نامی سنے اس میں گرامی اس کی کانوں سے اس کی ساماتو سے ٹکرائے اور وہ آ پر دروش شریف نہ پڑے تو وہ تباہ برباد ہوا وہ حلاق ہوا بربادی اس کا مقدر ہوئی تو میں نے کہہ دیا آمین دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جبریل آمین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بھی تباہ برباد ہوا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہی اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور ایک بھی بند نہیں رکھتے اور اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں اور ایک بھی کھلا نہیں چھوڑتے گویا کہ پیغام ہے اہل ایمان کو اللہ کے رسول اور اللہ کو ماننے والوں اور قرآن کے ماننے والوں کو میسج دیا جا رہا ہے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تقویٰ اختیار کرو اس تقویٰ کے ذریعے کیا ہے اللہ کی جنتوں کے راہی بنو آؤ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں جس میں سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ نماز کا شوق ہے تو نمازیں پڑھو اور نماز والے دروازے سے داخل ہو جاؤ صدقہ خیرات کرتے ہو تو صدقہ خیرات کرو یہ شوق زوق ہے تمہارا تو دروازے سے داخل ہو جاؤ ذکر کرتے ہو تو ذکر والے دروازے سے داخل ہو جاؤ روزے رکھتے ہو تو بابو ریان سے داخل ہو جاؤ اس طرح آٹھوں دروازے اللہ کریم کھول دیتے ہیں گویا کہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ اللہ کی جنتوں کے اقدار بن جاؤ اور سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کسی دروازے کی طرف رخ نہ کرو آپ کو بدنصیب ہوگا کہ بند دروازوں کو پھر کھٹ کھٹ آتا رہے اور بند دروازوں کی طرف پھر بھاگتا رہے اللہ منع کر رہے ہیں اللہ گویا میسج دے رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے دروازے بند کر دیئے ہیں تو نے اس راستے پہ نہیں چلنا تو نے جہنم کے راستے پہ نہیں جانا تیرے لیے تو جنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں تو نے ان راستوں کے اوپر چلنا ہے اب جناب یہ اہل ایمان کا یہ فرض ہے اہل ایمان کا اپنا شوق اور محبت ہے کہ اہل ایمان کی یہ عقیدت ہے اور یہ جنت کا شوق اور تڑب ہے یہ اس ان کے امتحان بھی ہے کہ وہ کس راستے کے اوپر چلتے ہیں اللہ کی رضا کے راستے کے اوپر چل کر اللہ کی جنتوں کے اقدار بنتے ہیں کہ جبکہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اللہ کی جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ سے بغاوت کرتے ہیں اور جنم کے دروازے پر جا بیٹھتے ہیں کہ جب یہ کھلے گا میں اس میں سے داخل ہو جاؤں گا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اللہ کا پکارنے والا پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل اے خیر کے طلبگار آگے پڑ آگے نکل دیکھئے اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے طرف بڑھنے کی کوشش کر وَبَغْ يَسْشَرِ اَقْصِرِ اے برائی کے طلبگار رکھ جا اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولیں ان کی طرف رکھ کر برائیوں کی طرف رکھ نہ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف رکھ نہ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں اللہ شیعتین کو اور سرکش جنوں کو جھگڑ دیتے ہیں کیوں؟ اب انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے شیطان کے خاتے میں ڈال دیتا ہے وہ جناب میں صبح اٹھ نہیں سکا شیطان نے نہیں اٹھنے دیا وہ یہ ہو گیا اور شیطان نے نہیں کرنے دیا اللہ فرماتے ہیں کہ لے میرے بندے میں نے شیطان کو بھی جھگڑ دیا ہے اب شیطان تجھے ورغلا نہیں سکتا تیرے دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا ہے وہ جو جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کو ہم نے زنجیریں ڈال کے بند کر دیا ہے ہاں تیرا اپنا نفس ابلیس نہ بن چکا ہو تو وہ اور بات ہے تو جس کا اپنا نفسی ابلیس بن چکا ہو اسے تو کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی سرکش جن کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی تو اپنی بدنصیبی ہے ضرورت ہے کہ اس ماہ مقدس میں اہل ایمان اپنے نفسوں کو روزے رکھ کر کنٹرول میں کریں اس لئے کہنا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے پریزگاری پیدا ہو جائے تمہارے دلوں کے اندر تو یہ روزے بڑا ذریعہ ہیں انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے اور برائی سے روکنے کا جو ہنو وہ طاقت اور قوت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لہذا ضروری ہے کہ اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ماہ سیام میں اس ماہ قرآن میں ہم روزے بھی رکھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کریں اور اس موقع پہ کہ جب ساری دنیا خوف اور دہشت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور گری ہوئی ہے اللہ سے استغفار اور توبہ بھی کریں میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وَاقْرُدَانَا الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ